اسلام علیکم ڈیئر ویورز اللہمہ صلی علیہ محمد وعلی محمد ویلکم ٹو میر چینل رانا شار و خافش شل آج اس ویڈیو کے ذریعے اپ ڈیٹ کروں گا لاہور بار اسوشیشن کے جانب سے جیسے کہ آپ کو اپ ڈیٹ کی گیا تھا 29 جنوری دوہزار چوبیس کو جنرل باڈی کے حوالے سے جو ایک آل دی کی تھی تو جو پریس ریلیز ہے 29 جنوری دوہزار چوبیس کی شیئر کرنے جا رہا ہوں لاہور بار اسوشیشن کے جنرل ہاؤس کا اجلاس آج مورخہ 29 جنوری دوہزار چوبیس بورو سونوار بوئے وقت بارہ مجھے بار ایوان عدل میں زیر صدارت جناب منیر حسین بٹی ایڈوکیر سپریمی کورٹ صدر لاہور بار منکت ہوا جس میں تمام احتران میمران ایزیکٹی کمیٹی اور وقلہ کی قصیر تعداد شرکت کی آج کا اجلاس نوم منتقی وائس چیئرمن پنجاب بار کونسل جناب کامران بشیر مغل چیئرمن ایزیکٹی کمیٹی پیر ایمران بودلا اور ممبر جوڈیشنل کمیشنل آف پاکستان جناب اصد عباسی کے استقبالے کے لئے مانکت کیا گیا تھا جس میں انڈیپینڈٹ گروپ اور دیگر قائطین جن میں جناب محمد احسن بون صاحب جناب تاہر نصر اماللہ صاحب جناب پیر مسعود چشتی صاحب جناب ملک احمد قیوم صاحب جناب احمد یار چاولی صاحب جناب زبیع الاناغرہ صاحب جناب حافظ عبدالنعیم صاحب میڈم رجدہ لودی صاحب صاحب کا صدر جناب ملک محمد ارشد صاحب جناب محمد آسم چیمہ جناب محمد شاہ صاحب جناب ساجد بشیر شیخ صاحب نے شرکت کی اس موقع پر صدر لہور بار ایسیشن جناب منیر حسین بٹی صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی تمام عمران لہور بار کی طرف سے نامنتقی وائس چیئرمن پنجاب بار کونسل جناب کامران بشیر مغل چیئرمن اگزیکٹی کمیٹی پیر عمران بودلاب اور ممبر جوڈیشنل کمیشن اور پاکستان جناب اصد اباسر کو دل کی تھا گریہوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ مجودہ حالات کو متنظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے قائدین سے ترخواست کی تھی کہ ہمیں وائس چیئرمن پنجاب بار کونسل لہور سے چاہیے جس طرح سے پچھلے سولہ دنوں میں ساری قیادت نے مجودہ دالتی ایشوز پر ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہمارے حوصلہ افضائی فرمائی ہے میں اس پر تمام قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں نے اپنے قائد جناب احسن بونس صاحب کو خراج تقسین پیش کرتا ہوں انہوں نے ہمارے موقف جس پر تمنانہ انداز میں پیش کیا تھا وہ قابل سستش ہے انہوں نے میڈیا کو بہتب کرتے ہوئے کہا کہ میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے موقف کو احسن انداز سے اجاگر کرے اور اپنی جو ہے بار کے سابقہ صدر مبران پنجاب بار کونسل کو بھی خراج تقسین پیش کرتا ہوں عدالتوں کے تقسین میں کے خود ساختہ نوٹفکیشن کی واپسے تک حرطال کریں گے وقلہ صاحبان عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے لہور بار کے جنرل ہاؤس کے فیصلے کی روشنی میں کی جانے والی حرطال کے خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف انتبایت کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور اس کے خلاف پنجاب بار کونسل میں ریفرس بھی ارسال کیا جائے گا سیکٹری لہور بار اشوشیشن کی جانب سے جاری کردہ جائے نوٹفکیشن